علیگڑ کے سانسہ ستیش گاؤتم کو ہریانہ کے کرنال لوگ سبا کا پروہاری بنائے گیا جہاں لوگ سبا کی پانچ پدان سبا سیٹوں پر بی جی پی نے جیت درج کی جس کے بعد ہریانہ میں تیسری بار بی جی پی سرکار بننے جا رہی ہے اسی کو لے کر انڈیا نیوز کی ٹیم نے سانسہ ستیش گاؤتم سے خاص بات چیت کی ہے کیا کچھ انہوں نے کہا سنیان ہریانہ میں بھارتی انتہ پائٹی کی سرکار تیسری بار بننے جا رہی ہے اور اس سرکار میں سب سے خاص بات دیکھنے کو یہ مل رہی ہے کہ مکمتری لوگی عددنات کے علابہ علیگڑ کے سانسہ ستیش گاؤتم کی بھی اہم بھوم کا ہے یعنی سانسہ جی کو پانچ جگہ کی جمبیداری دی گئی تھی اور آخر کیا وہاں رسپونس رہا ایسے میں باتچیت کرنے کے لیے سانسہ ستیش گاؤتم میرے ساتھ نے جانے گی ان سے یہ بتائیے ہریانہ چناؤک کا ریلٹ آ گیا دیکھئے مجھے کنڈال جی لے کی جمبیداری تھی جہاں پر پانچ بیدانسہ بہاں تھی پانچ چو بیدانسہ بہاں میں کمل کھلایا مہدی جی کے مہاردرسن میں نرند مہدی جی کے مہاردرسن میں نائب جانی جی کے نیتورت میں جس طرح سے کمل کھلایا اور چنٹک رنانڈی تھی کار چانک کے روم میں امیس سازی کی نیتورت جو بھاجبہ کو لوگ کہہ رہے تھے ہا رہے گیا رہی وہ آج کمل پھل محمد کی سرکار بنی ہے یہ جنتہ نے جو ہمیں سمرسن دیا ہے اور جنتہ نے جو آشربات دیا ہے وہاں کے کارکرتانو جو کڑی مہنت کیے وہ اس طرح سے آج بھارتی جنتہ پارٹی کا ہریانہ میں کمل کلائے میرا صوبہ کی تھا کہ مجھے وہاں کی جمبیداری تھی اور میں نے بھی یہ کارکرتان کی روم میں وہاں کام کیا نیتورت کے بتائی ہوئے دسان نردیس پر کار کیا اور آج پرچند محمد سے وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کی اور ہمارے پنہیں نائب شنگ شہنی حریانہ کے مکھ مطری ہوں گی یہ لمبے سمیسے دیکھ رہا ہوں کیا کاران ہے آپ کو جو جمیداری دی جاتی ہے اس میں کامیاب کیسے ہو جاتے ہو دیکھئے میں کارکرتان کی روم میں کام کرتا ہوں میں سانسد کی روم میں نہیں میں کارکرتان سے سانسد بنا اور کارکرتان کی روم میں کام کرتا ہوں جب انسان کارکرتان کی روم میں کام کرے گا اور جمین پر ہے کے کام کرے گا اب اس پارٹی جیتے گی ہماری جس طرح سے کانگریس خواب دیکھ رہی تھی رات میں سپنے دیکھ رہی تھی لوگوں کی بگگی باپس آ رہی ہیں غڑوں کی بگگی اڈڈا شاہب کی تو بگگی باپس آ رہی ہے جس بگگی میں اڈڈا شاہب کو بیٹھنا تو بگگی باپس آ رہی ہے ہمارے نائب چیز ہیں نہیں لوگ پر یہ نیتا ہیں وہاں کے ہمارے جس طرح سے انہوں نے بکاس کیا لوگوں پر راج کیا دلوں پر وہ آپ کے سامنے دکھائی دے رہا یوگی جی نے کہا تھا کہ کٹھو گے تو بٹھو گے تو کیا یہ نعرہ وہاں کتنا سپل مانتے ہیں دیکھئے وہ سچ ہے ایک تاں میں پڑچے ہیں میں بھی ایک بھارت ماتا کی زندہ بات کے نعرے لگواتا ہوں تو مٹھی پند کر کے ایک تاں بہت یوگی جی نے جو کہا ہے انہوں نے کہا ایک ساتھ رہو ملکے رہو لوگوں کو دیکھو سیکھو تو انہوں نے کہا ایک ساتھ رہو گے تو کوئی آپ سے ٹکرائے گا نہیں اور ایک ساتھ کا رجلٹ یہ ہے کہ بھالتپا کی سرکار تو یہ علیگر سانسا ستیس کو اتمتے انہوں نے بڑی جمعہداری عریانہ چنام میں نباہی ہے چونکہ پانچ سیٹوں کی وہاں جمعہداری دی گئی تھی اور سب سے خاص بات دیکھنے کو ملی ہے کہ پانچوں کی پانچوں سیٹوں پر بھارتی جنتہ پائٹی نے بڑی جیت حاصل کی ہے علیگر سے انڈیا نیوز کے لیے کمہت کمہ کانگریس پروکتہ انشوہ بستی کا بیان سامنے آیا